آدھاب ناظرین انتہائی افسوسنا خبر ہے اتر پردیش کے کنوج ڈسٹک کے مدیعہ گاؤں سے جہاں پر ایک معصوم کو ماں نے سکول بھیجاتا پڑھنے کے لیے اور اس کے باس واپس آئی اس معصوم کی لاش اس معصوم کے ساتھ تیچروں نے اس طرح سے بربریت کی اور اتنا اسے مار پیٹ کی کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا تفصیلات کے مطابق اس معصوم کا نام دلشات علیاز بتایا جا رہا ہے جو کہ کنوج ڈسٹک کے مدیعہ گاؤں کا رہنے والا ہے آج آر ایس انٹر کالیج میں گیا تھا اپنے ایڈمیشن کے لیے جہاں پر اس کے اوپر ٹیچروں نے گھڑی چوڑی ہونے کا الزام لگایا جس کے بعد اسے اپنے پاس بلاتا ہے ایک ٹیچر جس کا نام شف کمار یادف بتایا جا رہا ہے جس کے بعد اس نے اس کے ساتھ بربریت شروع کی پہلے اسے ڈرائیا دھمکایا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کے اور دو ٹیچر جس کا نام پربھاکر اور ویویک یادف بتایا جا رہا ہے ان تینوں نے مل کر اس معصوم کو ایک کمرے میں بند کیا اور اس کے ساتھ بہت ہی حیوانیت کے ساتھ مار پیٹ کی جس کے سبب یہ معصوم کو کافی چوٹے لگتی ہے جس کے بعد وہ معصوم کسی طرح اپنے گھر پہنچ جاتا ہے گھر جانے کے بعد اسے الٹیاں ہوتی ہے اور انٹرنل شاید بلیڈنگ کچھ شروع ہو جاتی ہے اس کی طبیعت خراب ہوتی دیکھ دلشات کے والد جہانگیر اسے اپنے خریبی ہسپتال لے جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر اسے کانپور بڑے ہسپیٹل منتقل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں وہاں سے مرائری لال چیسٹ ہسپیٹل اسے منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر زیر علاج پچیس جولائی شام آٹھ بجے یہ معصوم اس دنیا سے رخصت ہو گیا جس کے بعد ان کے والد جہانگیر نے پولیس میں اس کی شکایت درج کرائی ہے مگر اس طرح کے ٹیچر تھے کہ بچے کے ساتھ اس طرح سے حیوانیت پہ اتر آئے اور یہ معصوم کو اتنا مارا کہ یہ معصوم اس دنیا سے چلے گیا ان کے گھر کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ماں کا رو رو کر برا حال ہے بھائیوں نے تو ان کو دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو جا رہے تھے کیونکہ معصوم اس طرح سے لٹا ہوا تھا کہ وہ سو رہا ہے اس طرح کے درشے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ ایسے معصوموں کے درشے دکھانا سوشل میڈیا کی گائیڈ لائنز کا اولنگن ہوگا مگر ہم آپ کو اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر آپ کے بچے سکول جاتے ہیں تو آپ اس سکول کے ٹیچرز کا بارگراؤنڈ بھی چیک کیجئے کیونکہ آج کل لوگ انسان سے حیوان بننے میں دیر نہیں لگا رہے ہیں ایسے سکول مد بھیجئے جہاں پر بھیجنے سے شاید آپ کا لقت جگر آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے پولیس انویسٹیکیشن کر رہی ہے وہاں کے سپریٹنڈن آف پولیس کمر انوپم نے یہ بات کو واضح کیا ہے کہ اس کے اوپر ڈاکٹر کی رائے لی جائے گی پوسٹ موٹم کیا جائے گا جس کے بعد سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی کیا ہے اسے لوگوں کے اوپر کاروائی ہوگی انہیں نلمبک کیا جائے گا یا پھر ان کے اوپر خانونی کاروائی کر کے انہیں جیل بھی بھیجا جائے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اس خبر کے اوپر ہماری نظر بنی رہی گی جیسے اس کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچائے گے